ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز چلیے تو ویدان سبا میں صدھار کے کارے نے رفتار پکڑ لی ہے ویدان سبا میں کیے جا رہے ہیں نئے کاریوں کے بارے میں ہمارے سماعتار راکیش گپتہ نے ویدان سبا دکش گیان چند گپتہ سے خاص بات چیت کی ہے ویدان سبا میں ریفارم سلاتے ہوئے سپیکر گیان چند گپتہ نے کئی اہم فیصلے لیا ہیں انہوں نے ایک مہتہ پرن فیصلہ یہ بھی لیا ہے کہ جو بل ہوگا وہ پانچ دن پہلے کسی بھی ویبھاک کا جو بل ہے وہ پانچ دن پہلے ویدان سبا میں آئے گا اور دو دن پہلے ویدان سبا کے پاس پڑھنے کے لئے جائے گا ہمارے ساتھ اس سمیں گیان جی موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کی اور کیا کیا فیصلے انہوں نے لیا ہیں دیکھئے پہلے عام طور پر ویدان سبا کے اندر آنے والے بل یا جو بھی کارے کم ہیں ان کی جانکاری ان کو رات کے دس وجہ گیارہ وجہ اور اگلے دن سیشن ہوتا تھا جس کے کارن وہ نہ کوئی بل کے بارے میں پڑھ پا سکتے تھے نہ سوچ پاتے تھے تو میں نے سبھی جو بھی بھاگ عدیقش میں جو پرنسپل سکتی ہیں ان کو نردیش دیئے ہیں کہ کوئی بھی بل یا کوئی پرستاو ویدان سبا میں وہ لانا چاہتے ہیں کم سے کم پانچ دن پہلے ہمارے پاس ویدان سبا کے اندر آنا چاہیے عدیقش جی ایک اور دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کی شکایت سدسیوں کی شکایت رہتے ہیں کیونکہ سوال جو ہیں لگے نہیں یا نمبر نہیں آیا یہ ایک گمبھیر سمسیہ چل رہی ہے کیونکہ عام طور پر شکایت کے روح میں آتا ہے اس کو سدھارنے کے لئے بھی کچھ کیا گیا ہے یہ دیکھیں اپنے کہا ہے کہ ایک تو ہم نے سبھی سدسیوں سے نمیدن کیا ہے کہ اپنے جو پرشن ہیں وہ کم سے کم پندرہ دن پہلے ویدان سبا کے اندر آنے چاہیے اور وہ بھی آن لائن بھی سکتے ہیں گھر سے بیٹھے بھی تو یہ ہیں گیانچند گپتہ جو بتا رہے تھے کہ بلوں کی جو سمسیہ رہتی تھی جو شکایت رہتی تھی سدسیوں کی کہ انہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اس کا نمیارن اور انہیں شکایتوں کا نمیارن کرتے ہوئے انہوں نے پورے جو سرکار کے یعنی کی مکھے سچیب سے لے کے ویبھاگا ادیکشوں تک کو لکھ دیا ہے رینہ نیوز کے لئے چنڈی گھٹ سے کیمرمنٹ سنجے سنگھ کے ساتھ